بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بھائیوں اور بہنوں اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں اور اسلامی واقعات سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ عباسی خلیفہ امیر المؤمنین معمون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی بھی آ گیا جو شکل و صورت اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا اس نے فسیح و بلیغ اور آکیلانہ گفتگو کی مجلس ختم ہو گئی تو معمون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو اس نے اقرار کیا معمون نے انتہان لینے کے لئے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباؤ اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا بات ختم ہو گئی یہ شخص چلا گیا پھر ایک سال بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا اور مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور امدہ تحقیقات پیش کی مجلس ختم ہونے کے بعد معمون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے جواب دیا ہاں میں وہی ہوں معمون نے پوچھا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اب پھر مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا اس نے کہا میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا میں ایک خطات اور خوشنویس آدمی ہوں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہیں میں نے انتہان لینے کے لیے تورات کے تین نسخے کتابت کیے جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی اور یہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہنچا یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا پھر اسی طرح انجیل کے تین نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصارہ کے عبادت خانے میں لے گیا وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لیے پھر یہی کا میں نے قرآن پاک کے ساتھ کیا اس کے بھی تین نسخے امدہ کتابت کیے جن میں میں نے اپنی طرف سے کمی بیشی کی تھی ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس گیا لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہیں یا نہیں جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا اس واقعے سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے اس لیے میں مسلمان ہو گیا سبحان اللہ سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں جزاک اللہ